اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ بلاغر پر بلاغ ایزیلی بنا سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کی جی میل آئی ڈی نہیں ہے تو جی میل کا ایکاؤنٹ بنا کے پھر سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کریں جی میل کا ایکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنے براؤزر کے یوریل بار میں بلاغر ڈارٹ کام یہ لکھ کے انٹر پہ کلک کریں یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ اوپن ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے اس طرح گیا انٹرفیس آ جائے گا اگر آپ کے کوئی اور مطلب بلاغ آپ نے بنایا ہوئے ہو تو اس طرح سامنے آ جائیں گے لیکن یہ بیگینر کے لیے ہے تو بیگینر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مطلب بنایا نہیں ہوا ہوگا تو create new blog اس والے آپشن پہ کلک کریں یہاں اپنے بلاغ کو کوئی بھی ٹائٹل دے دیں پہلے سے آپ نے سوچا ہوگا کہ مطلب میں بلاغ بنا رہا ہوں تو کس چیز پہ بنا رہا ہوں for example یہاں پہ میں food کا بنا رہا ہوں food recipes for example food recipes یہ میں نے ٹائٹل دے دیا یہاں پہ آپ نے بلاغ کا url جو ہے وہ چوز کرنا ہے تو بلاغ کا url کیسے چوز کریں بلاغ کا url اس طرح سے چوز کریں اس طرح سے منتخب کریں کہ یہ والا جو ٹائٹل ہے وہ include ہو جائے تاکہ آپ کا بلاغ جو ہے یہ ایسیو فرینڈلی ہو جائے اور یہ easily rank ہو سکے تو یہاں پہ میں چیک کرتا ہوں کہ food recipe peas تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے sorry this blog is not available مطلب یہ ہے کہ کسی اور نے اسی نام پہ same نام پہ block already بنایا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہ z دے دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹیک مارک آگیا مطلب یہ کیا ہے یہ available ہے تو میں simply اس پہ کلک کرتا ہوں اس name پہ ٹیک ہے یہاں پہ اگر آپ کے پاس theme already ہے تو کیا کریں بس ایسے ہی جو بھی یہاں پہ select ہے اس کو ایسے ہی رہنے دے بعد میں آپ اپنا theme جو ہے اس پہ upload کر سکتے ہیں لیکن میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کوئی اور select کرتا ہوں یہ دیکھیں dynamic news for example یہ مجھے پسند آیا تو میں اس کو پہ کلک کرتا ہوں اور create new blog اس پہ کلک کرتا ہوں اوپر میسج آیا کہ آپ کا blog جو ہے وہ successfully create ہوا ہے اب اسی blog کو میں view کرتا ہوں ویو پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں نئے ٹیپ میں open ہوا ہے food recipes.blogspot.com تو دوستو blog بنانے کا طریقہ جو ہے وہ کافی سیمپل ہے کیا کرنا ہے blogger.com پہ آئے وہاں پہ آپ کو ایک option دکھائی جگہ create new blog تو سیمپل ہے اس میں title دے دیں بعد میں اس کا url جو ہے وہ نیچے ایڈریس میں وہ لکھ لیں تو یہاں پہ میں نے ابھی تک کوئی بھی وہ post نہیں کی ہے تو اگر میں کوئی post کرتا ہوں تو ادھر آ جائے گے for example میں کوئی ڈمی سی post کر لیتا ہوں میں google میں search کرتا ہوں food recipes تو مجھے بہت سارے recipes آ جائیں گے چلو میں ایسے ہی آپ کو سکھانے کے لئے ایک post کرتا ہوں post کیسے کرنی ہے تو یہ دیکھیں ادھر لکھا ہے post ٹھیک ہے اس پہ بھی آپ آ سکتے ہیں یہاں پہ بھی اوپر ہے new post تو new post پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں کسی اور کے website سے copy کرتا ہوں دیکھتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ خود کے post لکھیں کیونکہ google جو ہے وہ copyright content allow نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ title ہے میں اس کو copy کرتا ہوں یہاں پہ میں post title میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں نیچے جو ہے میں اس کا جو content ہے یہ recipe دیکھیں یہ میں اس کو copy کرتا ہوں ctrl c سے copy ٹھیک ہے ctrl c ادھر ctrl v یہ سارا کچھ ادھر آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ باری باری ایک ایک پیسٹ ہوتا جائے گا یہاں پہ آپ label دیں مطلب یہ recipe جو آپ نے دی ہے یہ کس چیز کے بارے میں ہے تو ادھر دیکھیں easy comfort food recipes تو یہ copy کریں یا پہ label میں دے دیں ٹھیک ہے done پہ کلک کریں اور اس کے بعد publish post کریں میرا نیٹ طورہ slow ہے اس لئے یہ error دے رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں dismiss کرتا ہوں یہ دیکھیں ابھی save ہو رہا ہے اس کو بھی میں close کرتا ہوں اس tape کو بھی میں close کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا post جو ہے وہ ادھر آگیا ہے تو میں یہاں پہ اپنے بلاگ کے ہوم پیج پہ ہوں اس کو refresh کرتا ہوں یہ دیکھیں میرا post جو ہے وہ آگیا ہے یہ ہے آپ کوئی بھی تیم استعمال کر سکتے ہیں ہر تیم کی جو ہے الگ سے setting ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ title ہے اور یہ باقی چیزیں جو میں نے ابھی copy کیا آپ کے سامنے تو دوستو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو مجھ سے کمنڈ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور آنے والے ویڈیو کے لئے یہ میرا یوٹیوب چینل زبیف ٹیپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سے کوئی بھی ویڈیو میس نہ ہو پائے شکریہ